السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل کلام حق محمد علی مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مچھلی میں نر اور مادہ کی پہچان کیسے کی جاتی ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا جو ناجرین ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو بھی پلیس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی اپنا نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں دعوت اسلامی کی کتاب مچھلی کے آجائبات میں سبال ہے براہ کرم نر اور مادہ مچھلی کی شناکت کی کچھ بزاحت کر دی جب آپ میں لکھتے ہیں نر اور مادہ مچھلی کے تین نمائیں فرق ملاحجہ ہوں نمبر ایک عام حالات میں نر مچھلی کا جسم لمبا اور بڑا ہوتا ہے جبکہ مادہ مچھلی کا جسم قدرے یعنی کچھ گول اور نر مچھلی سے نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے البتہ نسل بڑھانے کے دنوں میں مادہ مچھلی کا پیٹ نر مچھلی سے بڑا ہو جاتا ہے نمبر دو نر مچھلی کا رنگ واجہ اور صاف ہوتا ہے جو اکثر نیلا بلو اور نارنگی اورینج ہوتا ہے جبکہ مادہ مچھلی کی رنگت بھوری یعنی کہ براؤن ہوتی ہے نمبر تین نر مچھلی کے کیٹ کے نیچے ایک پر ہوتا ہے جو مادہ مچھلی کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے اس پر کے نیچے نر یا مادہ ہونے کی علامات ہوتا ہے سبان اللہ واللہ تعالی علم بس سباہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ